موسکرہ 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 یہ صرف لومڑی کے مثال نہیں ہے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو زندگی میں کبھی کچھ نہیں کرتے ہیں اور وہ صرف لوگوں سے شکوہ کرتے رہتے ہیں آپ نے میرے لیے یہ نہیں کیا تو آپ میرے بھائی لگتے ہیں تو آپ میری ابا جی ہیں آپ میرے لیے ایسا کیوں نہیں کر رہے آپ میرے دوستیں ایسا کیوں نہیں کر رہے اور وہ کبھی کچھ خود اپنے لیے زندگی میں نہیں کرتے ہیں صرف گلے شکوے ہی کرتے رہتے ہیں کبھی لوگوں سے کبھی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے میں ایسا تیسے کیوں کیا پر یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ ہم نے خود جو ہے کچھ کرنا ہے تو کیا کہتے ہیں ہمت مردہ مدد خدا ایسے ہی جاتے ہیں کہ آپ نے خود جب تک ہاتھ پہر نہیں ماریں گے تو آپ کے راستے آپ کے سامنے نہیں کھلیں گے آسان ہی ہوں گے تو یہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے بیٹھے بیٹھے لومڑی نہ بنے شیئر بنے اور انوسنٹ چیزوں کا شکار مت کریں لیکن پلیز کیونکہ آپ ایکشوال شیئر نہیں ہے تو گیس میں آج کے اناؤنس کرتی چلتی ہوں ہمارے ساتھ ہوں گے کرنا اسمانی ہماری فٹس ایکسپرٹ آج ہم کریں گے فل باڈی ورک آٹ ہمارے ساتھ ہوں گے مستششمنٹ جو کہ کرتی ہیں treatment by food بہت سارے سوالات آپ کے ہم تک کون چکے ہیں بہت سارے آپ کال کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں آج آپ دھیر سارے most probably جو ہے بلکہ for sure منڈے کو جو ہے روزہ ہوگا تو اب ہماری رمضان میں ملاقات ہوگی تو جتنے بھی آپ کے queries ہیں جو کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں اگر آپ sugar patients ہیں bp کے patients ہیں آپ بھوک نہیں لگنی چاہیے کیا کریں جتنے سوالات ہیں آج ہم سے پوچھ لیں ہمارے ایکسپرٹ جو ہے ہمارے ساتھ ہوں گے آج ہوں گے میں ساتھ شیفنا جو کہ بنا رہی ہیں sesame bread bites کوئی مزہدار چیز ہے اور تھوڑی healthy چیز ہے جو آپ اپنے افتاری میں include کر سکتے ہمارے ساتھ ہوں گے نمرا خان جو کہ ڈریس ڈیزائنر ہے آج ہوں گے بتائیں گی bubble pant cutting کس طرح کی جاتی ہے and tie and die kurta cutting ڈپٹے سے کس طرح کی جاتی ہے ڈپٹے سے آپ kurta کیسے بنا سکتے ہیں tie and die تو یہ بھی ہم آپ کو آج سکھانے لگے ہیں اور ہمارا آپ سے سوال آج کا یہ ہے ہر کسی کو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھو کبیس پر کوئی تانہ ہی نہیں ملا کیا باتیں سننی پڑی ہیں تو اپنی mother dear کو ضرور کوٹ کیجئے گا جو اممہ ہی کہتی ہے میرے تو زندگی کے سارے مسائل اس موبائل کی وجہ سے ہیں چاہے پیٹ میں درد ہو چاہے آپ بیمار ہو چاہے آپ گر جائیں یہ موبائل تو آپ نے جو ہم جو کال کر کے ضرور بتانا ہے ٹائم وقت چھوٹی سی break کا بھی کے بعد آپ سے آئے ہمی جو ہمی جو ان کیا ہے کرنی اسلام علیکم کیا حالت ہے ٹک 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 کیا کرنا جا رہے ماں چاہے پل بوڈی ورکاوت پل بوڈی ورکاوت کرنے جا رہے ماں چاہے ہمیں لور بوڈی ورکاوت بتا چکے ہیں آج ہم پل بوڈی ورکاوت کریں گے ہم زیادہ ٹائم نہیں لوں گے چاہوں گے کہ ہم سٹارٹ کریں ہم زیادہ ساری ایکسرسائنس جو ہے بلکول ایسا ہی ہے زیادہ اپر بارڈی کا بھی ہے کیونکہ ہم نے دوسرے لوڈ بارڈی کا کیا تھا اچھا رمزان میں آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کتی افتاری کے بعد افتاری کے بعد افتاری کے بعد اور افتاری کے فوراں اگر سارے سات بجے افتاری ہوں گے تو آٹھ بجے آپ نے ستارٹ کرنا ہے اچھا اس کا مطلب یہ کہ آپ بہت زیادہ کھا نہیں سکتے پھر بلکو 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 آپ نے سف افتاری میں بھی اپنے پھر چلا بہتا ہے ان کی ح BRIMت transfer سے ک Holocaust paradو şیل دنم ہیں اس میں ضرور اپنے جو روح افضا جو بھی ہے یوکان ایت اور جو ہے دوسری وارٹر میلن ٹھیک ہے سو وارٹر میلن کے جو وارٹر ہیں وہ آپ نے جو نکال کے آپ نے پینا ہے ٹھیک ہے زبردہ صحیح ہے اس کے بعد پر آپ نے کرنا ہے سکیپنگ سکیپنگ کے بعد پر آپ نے دوسری ایکسرسائز کرنا ہے آپ کے ٹمی کا یا اور کے بعد پر آپ نے فلور بیک کے لیے کرنا ہے یہ ایک میں سکوار بتاتی ہی ہوں کیونکہ اللہ ساں بھی بیٹے سے لے گیتا ہے ہونکہ اللہ تکھیں ھوڑکہ ہونکہ خواہر یا سکوارچ کرنا ہے اور ساتھ دمبل بککر کے آپ نے اس کو لیٹر لے اس بھی کر ساتے ہیں ٹھیک ہے ڈاؤنں اور اپ یہ آپ نے پورا ایکسرسائز ہوگ کیا پر آپ کے پوری کمپلیٹ 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 تو آپ نے کتی تفرہ کیتے رپتیشن سے رکھیں رپتیشن ہے ٹونٹی 3 سے 3 سے ٹوینٹی رپتیشن اور رمضان میں ناریت کریں گے پersch بھید اکھنا بھی کے ملاد کھنے کے ساتھ پین گے آج ہے گا پیکی بھائی لبسائل ہماری پیاری سی گیسٹ نے اور ہمیں جو آج چائے بنا کر پلانے والی ہیں کیا کہوں آپ کو؟ آپ کے دو بڑے پیارے نام ہیں جو آپ کو ایزی لگتا ہے؟ شبانہ شبانہ یہ مجھے پسند دوسرا والا زیادہ ہے چلیں شاہ جہان کہتا ہے شاہ جہان کتا خوبصورت میرا ایسا رویل نام ہو ہے شاہ جہان میں ہر کسی کو کو مجھے اس کے علاوہ کچھ بلانا ہی نہیں ہے آپ کے زبان پر جو ایزی لگتا ہے بس ٹھیک ہے کیوں چینج گیا اسے نام شبانہ سے شاہانہ سے شاہ جہان سے شبانہ کیوں چینج گیا کیوں چینج گیا کیونکہ سب کے لیے بولنا مشکل لگتا ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھا جی چائے کی بات ہو رہی ہے تو جتنے بھی ہم پاکستانی خواتین ہیں مرد حضرات ہیں بلکہ بچے ہیں سارے جو چائے پیتے ہیں ان کے صبح چائے کے بغیر نہیں ہوتی ایسا ہی ہے صبح اٹھتے ہیں مونڈ آپ کا سی خراپ سا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جانا ہے کام کرنا ہے اور جب تک چائے کی ایک پیالی نہ ملے تو آپ کی صبح نہیں ہوتی اٹلیس میری تو بلکل بھی نہیں ہوتی تو میں گھر سے ایک پیالی چائے پی کے آتی ہوں پھر آفیس میں میک اپ کے ٹائم پر ایک چائے پیالی آ ہے چائے پیالی سارا دیکھیں پیالی چائے آتی ہے اس کے بعد یہاں پر بھی ہم پینے والے چائے کا یہی جو ہے مزا ہے کہ کبھی بھی اس کے کپس انف نہیں ہوتا آپ کبھی یہ نہیں کہتے ہیں بس اور نہیں پینے آتی جائے آتی جائے پیتے جائے تو آپ کے گھر میں سب سے اچھی چائے کون بناتا ہے سب سے اچھی تو میں ہی بناتا ہوں ساہر ہے میں ہاؤس بائی ہوں سارے گھر کو ہینڈل کرتا ہوں سب سے پہلے چائے پہ ہی سٹارٹ ہوتا ہے جو بھی کام ہو کہیں بھی کوئی بھی سٹارٹ ہو چائے سے سٹارٹ ہوگا تو گھر میں دودھ کون سے استعمال ہوتا ہے دودھ ہمارے کرتران ہی ہمیشہ سے اچھا اس سے پہلے کیا استعمال کرتے تھے پہلے ڈیفرنٹ کرتے تھے ٹھیک ہے اچھا لیکن اس سے کوئی سٹسوئے نہیں تھے اور اب جو ہے یہ آپ کو چائے پیچی بناتا ہے میرے خیال میں چائے کے لیے ترنگ سب سے بہتر ہے اور پینے کے لیے ڈیفرنٹ پینے کے لیے ڈیفرنٹ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم چاہیں گے کہ آپ کی چائے کی اگر اتنی تاریف ہوتی اور پرے خاندان مرتی پسند کی جاتے ہیں ایک پیالی آپ ہمیں بھی پلا دیں ٹھیک ہے تو ہم بنانا جو ہے چائے سٹارٹ کرتے ہیں مجھے بتا دے آپ کس طرح بناتی ہیں میں سے کوئی الگ طریقہ ہے سمپل ہے کہ پہلے پانی کو بائل کیا اس میں پتی چینی ایڈ کی اس کو بائل کیا جب وہ تھوڑا سا بائل ہو جاتا ہے اس میں دود ڈال دیا ٹھیک ہے دود اور وہ دونوں تینوں چیزیں مکس اب ان کو الہدہ سے بائل کرتے رہے جیسے پانچ سے سات منٹ میں بائل ہو گیا پھر ہلکی آنچ میں اس کو رکھ دینا ہے تاکہ وہ سب ایکول ہو جائیں ٹھیک ہے اور پھر اس کو بنانا ہے آپ اس کو شروع کیجئے چولا جو ہے میں آپ کو چولا آپ کا آن ہو گیا میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتی چاہتی ہوں کہ ترنگ جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ٹی وائٹنر ہے اس کا استعمال جو ہے وہ چائے کے لیے جو ہے سب سے زیادہ کیا جاتا ہے اور چائے کے لیے ہی ہونا چاہیے اور وہ اس لیے کیونکہ نہ ہی صرف یہ بہترین چائے بنائے بلکہ آپ کو ملے ہنڈر پرسنٹ اچھا ٹی وائٹنر اور گاڑا دودھ جس میں شامل ہیں skimmed milk, چینی vegetable fat اور milk fats کا صحیح جوڑ اس کا مطلب ہے کہ چائے کے اندر یہ جو آپ کو ذائقہ آتا ہے اچھی والی چائے کا یہ صرف دودھ سے نہیں بلکہ اس زبردست combination سے آ سکتا ہے skimmed milk, چینی vegetable fats اور milk fats کا صحیح جوڑ اس کے علاوہ میں ہمیشہ جب ترنگ کی بات ہوتی میں کہتا ہی دیکھیں تین پیکس میں تو اگر آپ نے گھر میں چاہے بنانی زیادہ لوگوں کے لیے تو آپ بیچ والا پیک استعمال کریں اگر آپ ہاستل میں ہیں پھر آپ کام پہ جاتے ہیں تو ساتھ میں چھوٹا والا پیک رکھ سکتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے سرال میں سب سے زیادہ فرمائش کون کرتا ہے حزبن ان کو پتا ہوتا ہے میرے گھر والے کیسے چلیں گے ان کی کیا سوچ ہے کیا تھنکنگ ہے وہ اس حساب سے پہلے ہی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ ظاہر ہے جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے پہلے اپنے سسرال کی کہنے پہ چل رہی ہوتی ہے اگر وہ اس کے میار کے مطابق جلتی جاتی ہے تو محول آٹومیٹک بہتر ہو جاتا ہے اچھا ہوتا جاتا ہے تو کتنی مرتبہ چائے بن جاتی ہے دن میں ویسے تو ہمارے گھر دن میں تین سے چار تو مست ہے ٹھیک ہے تین سے چار میں تبا اس لئے صبح ناشتے میں دوپیر کا کھانا کیا ساتھ چائے شام آگئی شام میں چائے کوئی گیسٹ آگیا ساتھ چائے رات کا کھانا چائے کے بینہ حضب نہیں ہوگا اور طرح فیورٹ آگیا یہ تو ہمارے گھر والا محولس میں بتایا کہ پتیلی ہمیشہ چولے پر رہتی ہے اس میں چائے پر ملکل ایسا ہی ہے اچھا ہمارا پانی بوائل ہو گیا ہے اور چائے جو میری فیورٹ ہے ہمیشہ میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں وہ یہ ہوتی ہے جس کے اندر پانی پتی اور دودھ ہو پتھانوالی چائے بنا دے جس کے اندر دودھ کے اندر پتی ڈال کے بنا دیتے ہیں تو اتنے مزدار نہیں ہوتی دودھ کے اندر کیونکہ ترنگ کے لئے یہ طریقہ میرے خل میں بیتر ہے چینی پھر ساتھ میں جو لوگ چینی نہیں پسند کرتے تو اس کے اندر ترنگ میں already added sugars ہیں تو وہ ہلکا صاحب کی چائے کو میتھاس کر دیتی ہے جس میں added sugar بھی نہیں ہوگا میں ساتھ ایک caller ہیں السلام علیکم اسلام کیسی ہیں سندر صاحب میں بلکل ٹھیک اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ہمیرہ بات کر رہی ہوں بلکل اور آپ کا شو زبردست ہوتا ہے کیونکہ آج کل ہمارے کیبل پر نہیں آرہا آپ کا چینل تو میں آپ کو نیک پر دیکھتی ہوں روزانہ اچھا میں آپ لوگ کو ایک بات بتاتی چلوں یہ جو شکمہ میرے پاس آیا پھر میں نے اس کی انکوائری کی اکثر ہوتا یہ کہ کیبل والوں کے آپ کو پتا ہے سو سے زیادہ دو سو سے زیادہ چینل ہوتے ہیں تو کہیں آگے جا کے جو ہے یہ تقریباً ایک ڈیر ہفتہ ہوا ہے یہ چینج کرتے رہتے ہیں یہ کوئی کیبل پاکستان میں ایسی نہیں ہے جہاں پر ای ٹی وی نہ آئے اور اگر ایسا ہے تو ضرور نوٹس لیا جائے اور میں آپ کا شو تو لازمی دیکھتی ہوں تو میں اس کو نیک پر دیکھ رہی ہوں اور آپ کو پسند کرتی ہوں بہت زیادہ آپ کی باتیں آپ کا شو اور آپ کی جو تمام سیگمنٹس ہوتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں فل آف انفرمیٹیو اور مجھے بتائیں صبح چائے کی پیالی ایک ہاتھ میں ہوتی ہے جا میرا شو دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکل بلکل جس وقت میرے حضبان جا رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کو ناکشہ بنا کر دیتی ہیں اس وقت تھوڑی سی چائے میں اپنی بھی ساتھ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جا میرا اپنا ناشتہ ہوتا ہے آپ کا شو بھی سار سار دیکھ رہی ہوتی ہوں تو میرے ہاتھ میں ایک کپ آف ٹی ہوتا ہے زبر ہے اس کی اچھی مارننگ ہوتے ہیں سپیشل اگر ہلکی ہلکی بارش ہو اور ساتھ میں چائے کی پیالی ہو انہوں سامنے آپ کے مہکتی مارننگ لگا ہوں اور جب ترنگ ہو تو اس کے ساتھ اور بھی لا جواب مزا آ جاتا ہے میرے ان لاؤز میں یہی یوز کیا جاتا ہے زیادہ تر بہت انہیں شوق ہے اسی کی چائے پینے سے اگر گھر میں دور آویلیبل ہو تک تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی اچھی چائے یا کوئی سپیشلی مہمان آ رہے ہوں تو اس کے لئے ضرور یہ لایا جاتا ہے اور اسی کی چائے بنائی جاتا ہے زبردستی زبردست تو یہ دیکھیں ہمارے کالرز بھی جو ہے گھر میں ترنگ ہی استعمال کر رہے ہیں اسی کی چائے جو ہے وہ بنا کر پیتے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر میں ہم بھی جو ہے یہاں پر پییں گے آپ نے اگر ایٹ دیکھا ہے کہ جب چائے کی بات آتی ہے تو میری بیگم کو کوئی بیٹنے ہی کر سکتا کیونکہ وہ بناتی ہے ترنگ سے چائے اور اس سے بہتر مزا جو ہے وہ اور کسی چائے میں نہیں ہے تو اگر ایک شیف یہ بات مان لے تو کیا ہی بات ہے اچھا آپ کے مچے ہیں بیٹی کو چائے بنانے سے کھائی بھی چائے پہلے اس کے ذات ساتھ اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے جب گھر میں چائے سے بڑھ رہی ہے تو اس کو ہر بندے کو آنے چاہیے سب سے پہلی بات کہ جو میری ہزبینڈ ہے وہ سب سے اپر آ جاتے ہیں چائے کے معاملے میں اچھا سب زیادہ پسند کرنے والے ایسا ہی ہے آج کال کے دور میں یہ ہو گیا کہ پہلے کہتے تھے جانو پلیز کہنا مان لے آج کال جانو چائے پہلے جانو بعد میں جانو بعد میں دیکھ لیجے چائے نے ریپلیس کر دیا جانو وہ ہے اچھا اور دوسرا یہ ہے جو سپیشلی فادرز ہوتے ان کو اپنی بیٹیوں کے ہاتھ کی چائے اچھا ہی ہے ان کو پیار بہت زیادہ ہوتا ہے اگر تھوڑی سی مستیک والی بھی ہوگی تو وہ لائک کریں گے لیکن ہزبینڈ پہلے اچھا فارم پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ یہ اچھی نہیں بنی ہے کہتے ہیں چائے کے دیوانے تو دل رکھ لیتے ہیں چائے کے دیوانے یہ جو انہوں نے بات کیا یہ ہمیشہ یاد رہے گی اچھا زیبن بھی چکی ہے ہماری چاہے کتنا اچھا اس کا کلر آ گیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے مکس اپ کے لئے سب چیزوں کو ایک لیول پہ لانے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں چائے کو بہت زیادہ نہیں پکانا چاہیے پہلا اُبال آیا دوسرا اس کو تارینا چاہیے پکانے سے پتی شو ہو رہی ہوتی ہے اور اس طرح کرنے سے دودھ اور سب چیزیں برابر آ رہی ہوتی ہیں اپی بھی سوچ ہے جس طرح چاہے جس طرح بنانا چاہے ہم اس کو سرف کرتے ہیں تاکہ میں اس کو ٹیسٹ بھی کر سکوں اور آپ بھی میرے ساتھ چائے پی سکیں اور چائے کی پیالی کبھی بھی ایک جو ہے وہ اناف نہیں ہوتی ہے اچھے دن کا آغاز بھی چائے سے ہوتا ہے اور شام بھی اچھی چائے سے ہوتی ہے آپ فرینز کو مہمانوں کو بھی جو ہے اچھی چائے سے ہوتی ہے یہ چائے کا بہترین کمپانین ہے کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو بتایا کہ skimmed milk vegetable and milk fats جو ہیں یہ شامل ہیں جس سے آپ کو میرے بہترین چائے واہ جی واہ جی واہ سخت گرم چائے ہوتی ہے لیکن یہ بھی پینے کا بڑا مزاد یہ رمزان آ رہا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں چکھیں گے کہ سب کے روزے ہوں گے تو ٹیسٹ کروں میں confident ہے آپ ہم دولیلا چلیں واقعی بہت زبردست چائے اگر آپ متاسید ہوگی ہیں تو بہت 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 مزادار چائے اور مجھے لگتا اس کو ختم کرنے کے لئے تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے لئے ہمیں بریک بھی لینی پڑے گی شکریہ 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 کرنکا کمال ہے ٹھیک 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 ڈا سلام علیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ ایسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہوں آپ بہت ماشاء اللہ چلے گئے ڈینکیو میں آپ کو مزی کی باتاتا ہوں کل ہم دینر کر رہے تھے میں امی بھی تھی ساتھ میں اور وہاں پہ سالسلسل سائے میں نے کہا ماما مجھے یہ تنی پسند ہے میں نے یہ بنا نسی کو گئی میں نے کہا ہوں جو ہماری شہف آتی ہے وہ بڑی خوبصورت سی ایک میں نے کہا یہ کیا ہاتی ہے وہ بہت آنٹی خوبصورت ہے مینگو کا سیزن ہے پیچ کا سیزن ہے ایک سیگمنٹ سے فرسے سالساس پہ کریں گے ہم نے بنائی تھی مینگو سالسا مینگو سالسا بنا چکے ہیں یہ بہت زبردست ہوتی ہے میری فیوریٹ سالس ہے وہ تو وہ ہم بنائیں گے آج میں تھوڑا سبتا دیں بہر سب کو بتائیں مجھے بتا دیں ٹھیک ہے پھر میں اپنی افتاریوں میں لوگوں کو امپریس کروں گی چپس کے ساتھ آپ کھائیں بہت مزی کی ہے ناچوز کے اوپر ساتھ ناچوز کے اوپر خود ڈالیں آج بہت آسان سا ہے رمضان شریف شروع ہونے والے آنے والے تو بہت یہ ایک چھوٹی سی ریسپی ہے فرائی کر کے جیسے آپ لوگ پکوڑے رکھیں گھر پہ اس طرح چھوٹا سا ایک سینڈوچ ہے تو جن بچوں کے سکول کھولے میں جیسے میری بیٹیوں کے بھی کھولے میں وہ بھی وہ مدرز بھی یہ بنا کے رکھ سکتی ہیں جو میں بناوں گی وہ پیس بنا کے رکھ سکتی ہیں صبح اس کو بریڈ میں لگائیں کوٹ کریں اور ڈی فرائے کر سکتی ہیں یہ سیسم نظر آرہ ہے آپ کو اور یہ جو ٹیبل لوازمات سے نظر آرہ ہے آپ کو بیسک اس میں پہلی چیز ہے بریڈ کی بریڈ لے سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو بریڈ میں نہیں بنانا آپ اس کو پراتھے پر بنا سکتے ہیں آپ اس کو شوارما روٹی جو ملتی ہے پیٹا بریڈ اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بریڈ لینے آپ نے اس کو آپ نے کاٹ کے کنارہ اس طرح سے باریک اس کا سلائس میں نے رولنگ پین سے بیلنے سے اس کو فلیٹ کر لیا ہے اس کا مقصد ہی ہوگا کہ جب میں اس کے اندر باقی چیزیں بھروں گی اور اس کو رول کروں گی یا کٹ کروں گی اور ڈی فرائے کروں گی تو وہ بہت اچھا سا مزے کا ٹیسٹ دے گا بریڈ موٹی نہیں ہوگی دوسرا ہے یہ چکن یہ بوائل چکن ہے اس میں نمک اور کالی میش ڈال کے میں نے بوائل کیا ہے صرف دو چیزیں ڈلی میس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں جب پانی میں میں نے بوائل کیا اسی پانی میں نمک کالی میش ڈالا اور اسی کو ریڈیوز کر لیں ریڈیوز اس لئے کریں تاکہ اس کا جو مرگی کا اپنا ٹیسٹ ہے اس کی اندر ہی رہے اگر پانی ضائع نہ کریں آپ اس کو آپ بعد میں پانی کو چابلوں میں ڈال سکتے ہیں ورنہ وہ ربڑ سی بن جاتی ہے اگر آپ ڈرین کر دیں تو اس کو کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ٹیسٹ ہو جاتی ہے یہ ہے مائنیز اچھا مائنیز رکھی ہوئی ہے جو لوگ تو ڈائٹ پر ہیں یہ کرن نے صبح ٹیبل دیکھتی ہی مجھے کہ ہینا پلیز میری طرح سے میری طرح سے ڈائٹ پر ہیں وہ کائنٹی مائنیز نہ کھائیں کرن آج کافی میسیجز دینا چاہ رہی تھی کرن نے میسیجز کا واقی ایک پندوڑ را بات یہ مائنیز ہے اگر لگانا چاہتے ہیں لگائیں اس کے لیدہ آپ بٹر بھی اس کر ستے ہیں اچھا جب بچوں کے بات آتی ہے تو میں کہتی ہوں گرین چلیس بے شکمات ڈالیں لیکن میں نے یہ کچھ ٹین ہرڈ گرین چلیس، حردھانیا اور یہ پودینہ پودینہ بہت اس کے اندر ریفرشنگ ذائقہ دے گا آپ کو بہت مزائے گا جن سینڈوچز میں پودینہ بہت اچھا مزے گا ذائقہ دے گا کالی مرچ ہے یہ پی سی بھی فریش یہ مارکٹ والی سوس ہے اگر آپ کو نہیں پسند آپ لگائیں اگر سپائسی کرنا چاہتے ہیں یہ ہے ٹیمیٹو کیچپ یہ دون چیزیں آپ کی مرضی پر ہیں یہ ہے تل یہ ہے تل اور یہ ہے انڈے دو انڈے میں نے پھینٹ کے رکھ لیا ہے میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھا ہے پہلا تو میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح پہلوں ریسپی کے اچھے لمبی نہیں ہے آپ کو دیکھنے میں لگے گی کہ یہ بہت لمبی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں ہم نے صرف کیا کرنا ہے میں یہ مائنیز والے بول میں ہی سب چیزوں کو مکس کر لوں گی تاکہ ایزی ہو جائے کام کام میں آسانی ڈھونڈنی چاہیے جو بھی آپ کچھر میں کام کر رہے ہیں آسان ہونا چاہیے بے شک جس بھی شیف کے آپ ریسپی فالو کریں دیکھنے میں آپ کو مشکل لگے گی لیکن آپ اپنے طریقے سے اگر بنائیں گے تو آپ کو آسان لگے گی بلکل کیونکہ اس سے واقعی ہاتھ پاہ زیادہ خراب ہوتے ہیں میں نے آج تک زہمتنی کی گلافز پہننے کی لیکن اگر آپ ایک ڈبا سرجکل گلافز کا گھر میں رکھ لیں تو اس میں آپ کو روبر بینڈ بھی نہیں باننا پڑے گا اور اس کی بڑی ریل فیل ہوتی ہے مطلب آپ کو جو کچھ لوگوں کو ہوتا ہے مجھے جب تک پتا نہ چلے میرے برطن سے چکنائی ہٹ گئی ہے یا وہ صاف ہو گیا ہے تو تب تک مجھے تسلیح نہیں ہوتی یہ ابھی تک گندے یہ نہیں صحیح ہو سکتے اچھا سندس میں نے یہ بوائل چکن میں مائنیز ڈال دی ہے ہری مرچے ڈال دی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ گھر کی چیزیں آپ کو بھاگ دور نہیں کرنی لبازمات ڈھوننے کے لیے باہر نہیں جانا صرف انہی چیزوں کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا سٹائل چینج کر کے بچوں کے لیے بھی بنائیں افتاری میں بنائیں افتار میں بنا کے رکھیں اب یہ نمک میں نے نہیں ڈالا اس میں کیونکہ مائنیز بھی بھی نمک ہے اس میں آلڑی اور جب میں نے چکن بوائل کیا تھا اس کے اندر ہی میں نے نمک ایٹ کر دیا تاکہ اس کے اندر تک زائکا جائے پیکا پیکا سانا ہو زائکا اب یہ میکس کر دیا اگر آپ چاہیں تو اس ٹیچ پر آپ یہ دوائیڈو کیچپ تھوڑی اسی ڈال سکتے ہیں جیسے کہ ہم سوس بناتے ہیں کوکٹل سوس اس میں ہم مائنیز اور کیچپ چاہیں تو یہ وہی طریقہ ہو جائے گا اسی داری سچا ہے کہ بچوں کو میں نے دکھا ہی اکسر مائن کیچپ پر بہت آدھی کر دیتی ہیں ایہاں انہوں نے بہت ہوتا ہے بلکل میں صرف کالر بھی ہیں السلام علیکم میں ٹھیک ہی آئیشہ آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اور بس آپ کو تب سے فیلے میں رمضان کی موارت پا دیں گے آپ رمضان شریف میں ہی آپ سے ملاقات ہوگی بلکل انشاءاللہ اسی داری سلام علیکم اسی داری سلام علیکم کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اور آپ بہت بڑت سی بناتی ہیں رمضان کے حساب سے بنایئے گا اور بھی بہت ساری چٹنیاں مختلف قسم بھی چٹنیاں ہوتی ہیں رمضان میں اچھی لگتی ہیں پاکوروں کے ساتھ یہ اچھا ایڈیا دیا ہے مرے مرے مارے میں بلکل نہیں چٹنیاں کے اوپر کر لیں گے تاکہ آپ بنا کے اس کو جار میں کنٹینر میں فریج میں رکھ سکو رسیپی ٹائی کرو تو کائنڈی فیڈبیک بھی دھو ہمیں بتا چلے میری بتائیو چیزیں بناتی ہوں 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 بناتنی بناتی ہوں ایکسی سن ande بناتی وہ بناتی ہوں بناتی ہوں غلط بناتی بناتائ Het بناتی تو is اس کو سائز کرنا ہے آپ کی چوائز پہ ہے آپ اس کا سائز یا آپ اس کو راؤن بھی کر سکتے ہیں میں اس کو راؤن بھی کروں گی بتانا چاہوں گی آپ سب کو دوبارہ اور وہ یہ ہے کہ آپ رمضان آ رہے ہیں ہم رمضان کی باتیں کر رہے ہیں رمضان میں اچھے کھانوں کی باتیں کر رہے ہیں اور رمضان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم سب کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے اور ہم لوگ زیادہ خیرات کرتے ہیں اتیارت کرتے ہیں زکاة بھی زیادہ تر لوگ رمضان میں نکالتے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس کو بھی آپ زکاة اپنی پکڑا رہے ہیں خیرات پکڑا رہے ہیں جس کے بھی ہاتھ میں دے رہے ہیں وہ پیسے وہ چیز کہاں پر جا کر استعمال ہو رہی ہے کس پرپس کے لیے استعمال ہو رہی ہے اگر آپ کو یہ بات نہیں معلوم تو آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ آپ تھوڑی چھانبین کریں تھوڑا سا پوچھیں آپ کو یہ حق ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی یاد ہے اور بالکل بھی اس بات پر آپ نے چھپ نہیں ہونا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے خیرات کرتے تو نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا کل ایسا ہے خدا جانتا ہے لیکن آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ حق حقدار تک پہنچے تو تھوڑا سا اگر آپ کے دروازے پر کوئی انسان آکے کھڑا ہو جاتا ہے یا کوئی آرگنائزیشن ہے جو آکے بڑا بڑا جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں پیسے ہیں بہت زیادہ جو کہ بہت ساری ایسی چیزوں کو سپانسر کرتے ہیں بہت ساری ایسی چیزوں میں انویسٹ کرتے ہیں جو آگے جا کر ہمارے ملک کو نقصان پہنچاتی ہے ہماری آئیڈیالوجی کو نقصان پہنچاتی ہے ہمارے بچوں کو ہمیں نقصان پہنچاتی ہے تو بالکل خیرات کرنا زکاة تو فرض ہے خیرات آپ کرتے ہیں یہ سب کو ضرور کیجئے لیکن یہ جو گارمنٹ کا ایک بہت ہی اچھا انیشیٹیو ہے کہ حق حق دار تک اور جان کے کہ کہاں پر میرے پیسے جا رہے ہیں کس کے اوپر لگ رہے ہیں اور کیا کسی حق دار کو ہی مل رہے ہیں یہ ضرور دیکھیں سب سے پہلے میں کہوں گے ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں پہلا رائیڈیالوجی کرتا ہے پہلا رائیڈیالوجی کرتا ہے پھر اپنے ہمسائوں میں دیکھیں کہ کون ہے ہم لوگ جا کے بڑی بڑی اورگنائزیشنز کو تو دے آتے ہیں آگے پیچھے کوئی افتاری بھی کر رہا ہے کہ نہیں یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا تو جتنا آپ جانیں گے جتنی صحیح جگہ پہ آپ کا پیسہ جائے گا اتنا جو ہے اچھائی ہوگی اور نقصان نہیں ہوگا پلیز آپ لوگوں نے اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے وہ بہت اچھا میرے ہوگی اور یہ گارمنٹ کی طرف سے جو ہے یہ اچھا انیشیٹیو لیا گیا ہے اور ویب سائٹ جو ہے ہمیں آپ کو ویب سائٹ پوری exactly جو ہے وہ بتاتی ہوں کونسی ہے اس کے اوپر ایک لسٹ آف جو ہے اورگنائزیشنز گارمنٹ نے آپ کی آسانی کے لیے لکھتی ہے جس کو وہ خود بیٹ کر چکے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ ہی لگے گا چھوٹی سے بریک کا ٹائم ہوئے بریک کے بعد واپس آکے آپ کو ویب سائٹ میں بتاتے ہیں موسیقی ویلکم بیکٹو میکتی مورننگ یہاں پر جب ایک میری دل روبہ آتی ہے تو ہم پشتوں میں باتیں کرنا شروع کر جاتے ہیں اور پھر ہمیں یہاں دی نہیں رہتا کہ ہم شو میں واپس آگئے تو ہم ان کو یہاں پر ویلکم جو ہے سب سے پہلے کریں گے بیٹیفل میسیس ہشمت بہتی ہم پتہ نہیں چلتا کہ ہم آنے اور آگئے ہے نا اور ہم لوگ باتیں اور جب کر رہے ہوتے ہیں انگلیش پشتو اردو مکس ہو رہا ہوتا ہے بلکر ہمارے پیارے پیارے مہمان اور ہمارے ساتھ نمرا اسلام بہت حسین لگ رہی ہیں کیا میک اپ کیا ایرنگز کیا مرچے ہائی اچھا چلی ہمارے پیارے سی موڈل جن کا سب سے پہلا جو مسلا آپ نے پوچھا تھا نا بی بریک میں اسی سے ہم سٹارٹ کریں گے آپ ہی بہتی اچھی لگ رہی ہیں ہمی جو شیرت ہے نا یہ مجھے بہت پسند آئی نمرا یاد رکھنا یہ بہتی اچھی لگی ہے اچھی جی مرچ سچ مت ہم اسی سوال سے جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں جو ہم سے میری پیارے سی گیسٹ نے کیا ہے اور وہ یہ ہے کیا ہے خود پوچھ لیں وہ یہ ہے کہ گرمیوں میں جب بھی آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ٹرائیل کر رہے ہیں آپ نے آفیس وگیرا اس طرح سے تو ہاتھوں اور پاؤں میں بہت وہ جلن سے فیل ہوتا ہے گرمی بہت زیادہ اور پھر جتنا بھی پانی پیو کتم نہیں ہوتا میرے ساتھ تو سیریسلی یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے آپ کو کانسپیشن تو نہیں ہوتی ہم یپس کوئی بات تھی یہ ڈاکٹر ہے آپ نے ایسے کرنا ہے ایک تو تربوز کا موسم ہے بہترین علاج ہے تربوز ہمارے لیور کے لیے بھی بہت اچھا ہے اسیڈیٹی کے لیے بھی بہت اچھا ہے تضابیت بھی خاتم کرتے ہیں جتنا آپ استعمال کر ساکے تربوز خالی پیٹھ ہمیشہ میں بہت سے بہت زیادہ کھاتی ہوں تربوز اچھا پھر ایک موٹھی ہارا دھنیا ایک گلاز پانی میں بلینڈ کر کے دن میں ایک بار پی لیا کریں ٹھیک ہے دونوں مسئلے حال ہو جائیں گے آپ کی انشاء گلاز اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا دھنیا کو بلینڈ کرنا ہے ہاں ایک گلاز پانی میں اس سے بہت سکتے ہیں پانی میں بھی کر سکتے ہیں دائی میں بھی کر سکتے ہیں بہت مزیکی چیز ہے اور ابھی آگے رمزان آ رہے تو اس میں افتاری میں چکنائی والی چیزیں جو ہے افتاری میں چکنائی والی چیز نہیں لینے چاہیے بلکل بھی نہیں اسے پکوڑے کچھ بھی نہیں پکوڑے آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں لیکن وہ بھی سرسوں کے تیل میں وہ آپ کے لئے شگر کے لئے بھی اچھے ہیں آپ کے دل کے لئے بھی اچھے ہیں آپ کے بلڈ پیشر کے لئے بھی اچھے ہیں لیکن یہ سرسوں کے تیل میں اور بڑے مزے کے باتے ہیں اچھا میں نے سنو ہے بڑے خاص پکوڑے ہوتے ہیں بڑے خاص اور کرسپی ہوتے ہیں کرسپی پکوڑے ہوتے ہیں بلکل نرم نرم وہ بہت سار دارک بھی نہیں ہوتے ہیں دوسرا آج کا موسم اس کا ہے تربوز کا ہے آپ اگر لیکن رمضان میں ایک چیز کا خیال کریں کہ کھجور کو آپ سہری اور افتار دونوں ٹائم میں کھایا کریں کھجور ٹھیک ہے ایک تو سنت ہے دوسرا یہ کہ ہمیں فوراً انرجی مل جاتی ہے تیسری بات یہ ہمیں کنسٹیپیشن نہیں ہوتی ہے صحیح تو کھجور آپ نہیں چھوڑنا ہے کھجور سے روزہ بھی افتار کریں کھجور سہری کے بعد بھی کھائیں سہری سے پہلے بھی کھائیں کھجور سے پیاس بھی بلچ جاتی ہے پانی بھی ہم زیادہ پی لیتے ہیں فائبر بھی مل جاتا ہے ویٹ بھی کام ہوتا ہے اور ہماری ہڈیوں کو بھی طاقت ملتی ہے ہمارا شگر لیول بھی اس سے ٹھیک رہتے ہیں خجور کی جو مٹھا سیٹ و نیچرل سویٹ ہے جیسے آپ انجیر کھا سکتے ہیں شگر کے مریض انجیر کھا سکتے ہیں شگر کا مریض رمضان میں ایک خجور کھا سکتے ہیں اچھا زبردست زبردست میں نے پوچھنا بھی تھا بیسے بلڈ پریشر کے مریض روزہ کا دوران بھی کس طرح روزہ کے دوران کیسے کھاؤ گے آپ کا تو روزہ ہوگا اچھا چھا میں نے کہ شگر کا مریض روزہ کے بیچ پی بھی کھجور ہے یہ کیسا سوال تھا بھرے یہ کس کسیم گھرے کیا کیا کر سکتے ہیں پھر میں کوئی جوک کروں گی تو وہ زیادہ سیکسس جوک ہو جائے گے اس لئے رہنہ ہی دیتے ہیں ہاں ایسا تھے کالر اس سلام علیکم علیکم السلام کیا سی ہے سندر بلکل ٹھیک ٹاگ آپ کیسی ہیں اللہ کا شکتر پتھان ہے تو بلاک کلر روزہ ہے آپ کے اوپر سکتے ہیں آئے کیا بات ہے مالا سکتے ہیں ہر ہر لڑکی پر مجھے لگتا ہے بلائک جو نے یونیورسل کلر روزہ سوٹ کرتا ہے سب مہمانوں کو دعائیں ہیں ان سب کو اسلام بہت زیادہ اور رمضان کی آمد مبارک رمضان اللہ کرے سب پورے پاکستان پر اپنی خیر و برکتے لے کی آئے آمین 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 سب کے لئے رمضان میں اللہ سب کے اپنی نظر کرم رکھے آمین آمین بہت بہت خوبصورت آپ نے دعا دی ہے آپ کو بھی ساری دعائیں ہم سے کوئی سوال ہے آپ کا مچھس ہشمت سے یہ پوچھنا ہے کہ میری دوست ہیں ان کی اگزیما اگزیما ہی ہے اگزیما ہی ہے یا ٹائپ کا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اگزیما ہے مجھے تو وہ ہی لگتا ہے کیونکہ میں بیکھا ہے سکین بہت خردری سی ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے جلن ہوتی ہے کام نہیں کر سکتے سابون والا یا سبی کوئی ایسی بنانی ہو اور بہت تا تو خون بھی آنے لگ جاتا ہے اس میں سے چیک کروایا ہے چیک بھی کروایا ہے انہوں نے کافی میڈیسن استعمال بھی کی ہیں اور اوٹیمنٹ بھی استعمال بھی کی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو تو بجائے گلاؤس پین کے کام کرتی ہیں لیکن میری بات سننے آپ ڈاکٹر سے پوچھے سکین جب تک ہم دیکھنا نہیں کچھ کہ سکتے کہ یہ کیا پرابلم ہے سکین بڑا واسٹ سبجک ہے آپ ان کو سکین سپیشلیس کے پاس لے جائیں ان کی بیماری کا نام بتا دیں وہ لیکن اگزیمہ ہی ہے وہ یہ ہی بتاتے ہیں کہ اگزیمہ ہی ہے لیکن وہ کافی سے ایک قسم کا ہے کہ کافی زیادہ اگزیمہ صرف ہاتھوں پر نہیں ہو سکتا اگزیمہ ہو تو باقی باڈی پر بھی آ سکتا ہے آپ ان سے یہ پوچھیں یہ اگزیمہ کی کون سی قسم ہے یا الرجی ہے یا سورائسیز یہ کیا چیز ہے یا کانٹیک ڈرمیٹائیٹس ہے یہ سب سے ادھا کامن ہوتا ہے سمجھ ہی نہیں کیونکہ ہم آپ کو کوئی یہاں پر دوائی بتا دیں گے اور وہ اس کے لئے شاید نہ ہو تو آپ پلیز جب بھی سکین کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اگر آپ کو کنڈیشن پتا ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں لیکن بغیر دیکھیں ہم اس طرح جو ہے واقعی نہیں بتا سکتے ہیں ایک یہ جو جواب بتا رہی ہے ایکزیمہ کا میں کسی کو جانتی ہوں جس کو انہوں نے بتا دیا کہ یہ جو ہے یہ ایک فارم آف ہرپیز ہے تو وہ جو ہے آپ کو ہوا ہے اور اس کی میڈیکیشن لیتی رہی ہے اور جب دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئی تو ترنڈ ڈاک کہ وہ کانٹیک ڈرمیٹائیٹس تھا اور اس کی میڈیسن جو لگائی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ تو انفیکشن بھی ایسا ہے جو کبھی نہیں نکلتا ہے بڑی میں سے بڑی میں سے سندس کبھی یہ فنگس بھی ہوتا ہے فنگس بھی ہوتا ہے تو یہ نہیں کرنا آپ نے اچھا جی ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہم بات کر رہے تھے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بہت سارے لوگ خیرات کرتے ہیں اتیات کرتے ہیں رمضان میں اور کرنی بھی چاہیے ہیں زکاة نکالتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ آپ پیسے کہاں دے رہے ہیں اور ان کا ایک ہی وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے بلکل ایسا ہے لیکن آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ کی نیت صاف ہوگی لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کی نیتوں میں کھوٹ ہے اور وہ پیسے جو ہے پھر غلط جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں اور انٹرن آپ کے ملک کو نقصان ہوتا ہے تو آپ کا پیسہ ہی آپ کی خیرات آپ کے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے تو آپ نے ڈیزرونگ لوگوں کو حق حقدار تک تھوڑی سی جھانبین کر کے دیکھ کے کہ آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے یہ آپ کا حق ہے آپ نے اس کے بعد جو ہے خیرات کرنی ہے اور یہ کام آپ کے لئے پنجاب گورنمنٹ نے آسان بنایا ہے www.punjab.gov.pk slash provincial departments یہ ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جائیے یہاں پر ایک لسٹ آف اورگنائزیشنز ہے جہاں پر اگر آپ اتیاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ ساری ویٹڈ بائی در گورنمنٹ ہے اور صحیح جگہ آپ کے جو ہے پیسے پہنچائے جائیں گے دیسے آپ کے گھر کوئی انسان آجائے یا کچھ بھی ہو آپ کو ایک دفعہ دیکھنا ضرور ہے اور پلیز خیرات سٹارٹ کریں اپنے خاندان میں ڈیزرونگ لوگوں سے اپنے نیبر سے اپنے ہمسائیوں سے اس کے بعد آگے جو ہے باقی لوگوں سے تو یہ اپنے دھماغ میں جو ہے باقی لوگوں سے تو یہ اپنے دھماغ میں جو ہے بات ضرور رکھنی ہے میں ساتھ ایک اور کالر ہے السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام مرکب انسان میری بیٹی م strength بیٹی بیٹی jouz ١ا مفید بیٹی مرک پہائے آپ جایتی بیٹی ast impressive آپ جانتے ہیں ہاااہ competent بیٹی جوٹس میری امی کے بھی اب ایسا کوئی ہے کہ وہ دوبارہ اس کا بال تھوڑے وہ بلیک ہو جائے عمر کیا ہے بچی کی بچی کی عمر بائی سال بائی سال ہم آنے ہاں جواب دیتے ہیں ہم آنے ہاں اور دوسرا یہ کہ ابھی ویسے ہم اس کو کالا پتھر لگاتے ہیں اب یہ بھی بتائیں گا کالا پتھر لگانے سے کوئی نقصان تو نہیں اور نسندر آج کے سوال کا میں یہ جواب دوں گی کہ میں بلکل جو موبیل پر لمبی بات نہیں کرتی مجھے اندازہ ہے کہ جب لمبی بات کریں تو یہ ہوتا ہے یا تو گاؤسپ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جب بات کو لمبا کرتے ہیں یا پیکیج کروا لیتے ہیں تو میں اسے بہت بچ نہیں بلکہ اپنی فرینڈ سے اور آس پاس کے لوگ پس پوچھیں ہوں اچھا پیکیج کرواتے ہیں تاکہ میں کہتا ہوں آہستہ آہستہ یعنی صرف میرے ایک حیرت کے جملے سے میرے سرونڈنگ میں لوگ پیکیج کو کم کریں کیوں کہ ہوتا ہی ہے کہ یا تو وہ پوچھ رہے ہوتا ہے دس بار اچھا آج آلو مٹر پکائیں کل کیا پکایا تھا کل مٹر آلو پکایا تھا اچھا پھلا خالا کی بیٹی کو بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں ہو رہا بجائے یا یہ کہ فلاہ شادی بھی یہ تھا کھانا تو بالکل ہی فضول تھا لیکن لمبی بات جب بھی کریں گے جہاں بھی کریں گے تو اس میں سرونڈنگ کی فضول چیزیں شامل کریں گے بہتر یہ کہ نہ لمبے پیکیج کریں نہ لمبی بات کریں نہ کسی قیبت کریں اپنا بھی فائدہ رہا جاتا ہے دوسرے کے سامنے بھی ہمارے امیس تھوڑا سا حیث ہونے لگتا ہے بہت اچھی بات کیا آپ نے اس لیے بہت بہت شکریہ بار میرے سوال کا ضرور ضرور ابھی جواب دیتے ہیں بہت پتے کی بات کی آپ نے واقعی خیبتے نہیں کرنی چاہیے پیکیج پورا کرنے کے لیے اور دوسرا یہ ٹیلی فون انسان کی صحت کو کتنا نقصان دیتا ہے جیسے ہم مایکروویو میں کھانا گرم کرتے ہیں اسی طرح ہم جیسے موبائل پر بات کرتے ہیں ہمارے دماغ کو اتنی ریس پہنچتی ہے ہمارے اقلی جنریشن ان کے کان بھی خراب ہوں گی ان کی نظر بھی خراب ہوگی ان کا دماغ بھی خراب ہوگی دماغ تو ابھی سے خراب ہے اقلی جنریشن یہ ٹیلی فون اتنی اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہے بلکل بلکل ڈیفینیٹلی ان کا جواب دیتے ہیں جنیٹکلی ان لوگوں کے بالوں میں یہ مسئلہ آ رہا ہے جینز کو انسان نہیں بدل سکتا لیکن ایک مہینے کا ایک کورس کر سکتا ہے صبح نہار مو ایک کلاس نیم گرم پانی میں ایک چمچ شہد ڈال لیں اور ایک چھوٹکی کلون جی یہ ایک مہینہ ریگولر کر لیں ٹھیک ہے اس سے بال سفید نہ روکی جو ہمارے جینز میں جو خرابی ہے وہ سیونٹی فائی پرسنٹ سبسائیڈ ہو جاتی ہے ہنڈڈ پرسنٹ نہیں اچھا یہ ایک مہینے کا کورس ہے پھر اس کے بعد اپنے بالوں میں ناریل کے تیل میں آملا پورڈر مکس کر کے اتنا پکالے کی وہ تیل کالے ربڑ کی طرح ہو جائے ٹھیک جو سفید ہیں وہ کالے نہیں ہوں گے کسی وقت ہو بھی جاتے ہیں لیکن باقی سفید نہیں ہوں گے ٹھیک ہے پھر تیل لگایا کرے رک جائیں گے رک جائیں گے یہ بات مجھ سے کہ سیونٹ اچھا اولڈ ایج میں پھر رک جائیں گے اگر آپ انہوں نے ایج کی تو اپنی بات ہے ہمارے ہر ایک چیز کا ٹائم ہوتا ہے پورٹی یرز کے بعد اگر بال سفید ہو رہے ہیں تو ہمارے جو گلینڈز ہیں کالر گلینڈز جو بالوں میں ہیں وہ کالر ختم کر دیتے ہیں تو وائٹ شروع ہو جاتے ہیں وہ تو نارمل بات ہے نیچرل بات ہے لیکن مجھ سے پہلے جن کے سفید ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے ٹھیک ہے جن کے آلڈی ایج کی ویسے ہو رہے ہیں اس میں کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک نکالتے ہو تو اس سے زیادہ بڑھتے ہیں یہ غلط بات ہے ہر بال کا اپنا فالیکل ہے ہر بال کی ایک ہی جار ہے اس کے اپنی جار ہے یہ وہ کہتے تھے نا پیزوں نے لیکوڈ نکلتا ہے وہ باقیوں کو دانا تھوڑی ہے جو پہل رہے ہیں فالیکل ہے تو ایسے نہیں ہوتا ٹائم ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں موسیقی موسیقی ہمیں جوئن کی ہے اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں آج آپ میرا فیوریٹ کام کہہ رہے ہیں اور میری امی کا سب سے لیس فیوریٹ کام کیونکہ میں ان کے سارے دوپٹے پکڑ کے ہم یہ بہت خوبصورتے کمیز بنا لوں یہ بہت خوبصورتے کمیز بنا لوں اب آئی دنگ کہ یہ ساری مادر کا اب فیوریٹ کام ہو گیا میری امی کا بلکل بھی نہیں میری دوپٹے چھوڑ دو بہن آپ پتے کیا چیز ہے یہ ٹائنڈ ڈائے ایک زمانے میں اتنا زیادہ چین تھا کہ ٹائنڈ ڈائے کی شلوارے بھی لوگ پہن رہتے بڑے بڑے پانچوں کے ساتھ آج میں نے آپ لوگ کے لیے بہت یوسپل سا ایک لے کے آئی ہوں topic کہ ہم جتنے بھی پرانے ٹائنڈ ڈائے کی برائٹ کلرز کے دوپٹے ہیں وہ ہم آپ کو ڈیفرنشل وار کے ساتھ پہن سکتے ہیں ٹائنڈ ڈائے کی بھی پہن سکتے ہیں تو وہ ہم ان دوبٹوں کو ڈیوٹلائز کریں گے کیونکہ ان کی طرف سے چاروں طرف سے پیکو ہوا ہوتا ہے تو آپ کو نیچے سے ہم لین بھی فولٹ کرنے کی زورت نہیں ہے سلیز بھی آگے سے آپ کو فولٹ کرنے کی زورت نہیں ہے صرف آپ نے اس کو ایک شیب دینی ہے اور کیری کرنا ہے زوردہ سی تو پہلے ہم یہ ڈسکس کرلے تھے پھر میں آپ کا یہ حسین ڈریس بھی ٹھیک ہے بلکہ یہ دیکھیں آپ میں آپ کو دکھا تو یہ بہت برائٹ کلر کا اورنج اور یلو کیونکہ اس طرح کی کمبینیشنز بہت چلی ہی ایک زمانے میں سامرز میں بڑے مزے کی بھی لگتے ہیں بی برین کلیز ساتھ میں میں ایک دو دوبٹے لیکنے پھرانے اس کے اوپر ڈیفرنٹ ڈیزائن سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ایک مروحی جو ہے یہ دوبٹہ تو آپ میرے لئے برائیں گے مجھے سب کہتے ہیں مجھے نا ذرا مچور ڈیسنٹ کلرز بہت زیادہ پسند ہے یہ بہت دوبٹے ٹائنڈ ڈائے میں آپ اتنی ویریشنز دے سکتے ہیں اتنا پلے کر سکتے ہیں ڈیزائنز کے ساتھ کہ آپ کو اندازہ نہیں اگر آپ کرنے پہ آئیں اور ہم ٹائنڈ ڈائے سے بہت اچھے اچھے ڈیسز بنا پڑے ہیں ٹھیک ہے تو ماستر صاحب بتائیں گے ہم نے لیند وہی رکھی ہے اس کی جو ہماری ایک دوبٹہ کی رہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کپڑ کو یہاں سے فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جس نے شرد کٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ سے لیندھ ہمیر کرنا ہے لیندھ اس کمرا کریں 36 سے آپ کے لئے لیندھ اس کے بعد پھر آپ نے بھی کٹنگ شرد کٹنگ کر لیے 7 اس رکھنے ہی ہیں اور یہ 14 ہم ای تینک آردین سے بھی پوچھیں گے کیونکہ اب ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں ہے نا 7, 14, 15 کامر کی گلے کی لنبائی کیا ہے یہ ایم نے شولڈ رکھنا ہے ٹھیک 14 انچ 14 انچ بہت نارمال شولڈ ہے ہاں بالکل نارمال چسٹ کنشان لگا ہے میرا 13 ndہا چسٹ کنشان لگا لیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ لوس ہوتی ہے ہم بکل فٹنگ والا کرتا نہیں کریں گرمیاں بہت زیادہ ہیں ہیپس رکھیں گے 24 دامل رکھیں گے 25 ٹھیک ہو گیا ابھی مانسا ساب اپنی جوہاں 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 یہ ہم یہاں پر بناتے ہیں مانسا ساب نے رنگ بھی پیلا چنا تو چوک بھی پیلی چنا ہے ہم پرپل کے اوپر لگا لیتے ہیں یہ سب نظر آتا ہمیں مانسا ساب نے میچنگ کیا اور اب یہ کٹے گا تو پھر آپ کو ویزیبل ہو جائے گا جب تک ہم یہ اس کے جوہاں جب یہ کٹے گا تو بتائیں گے پہل ہم یہ ڈریس دسکس کر لیں یہ ہمارا چائنا سلکا میں نے دوبھٹا لیا تھا اس کے اوپر چونکہ پچھلے دنوں بہت ترین تھا اس کے اوپر میں نے دو کلرز کا مجینڈا پاپل ساتھ میں میں نے انگوری گرین کلر ساتھ میں اورنج کلر فریش ہے ساتھ میں اورنج کلر فریش ہے ساتھ میں اورنج کلر فریش ہے سامر کے لیے ہال سے لک اچھی ہے یہ آپ کا اتنا سمپل کٹ ہے اس کا گلہ آپ نے دیکھا ہوگا کرتے کی طرح میں نے دیا ہم پہ سمپل دو بٹنز میں لگا دی ہیں اور یہ آپ فریش لوک آرہی ہے ساتھ میں آپ دیکھ ساتھیں یہ بہت کامن بہت کامن بہت کامن اس کو کیا کہتے ہیں میں شبول گئے اس کا بہت فنی سا نام ہے ہم تو اسے شرشوری کہتے ہیں اس کا ایک فنی سا نام بھی ہوتا ہے لپا لپا بھی کہتے ہیں تو یہ ہم نے ان کا جو ہے لگائے ہیں سلیف پہ اور ہم لائن پہ چونکہ یہ بہت زیادہ ویٹ میں کم ہے سل چائنا سل کی دواتے آپ کے لئے ہوا کی طرح بلکل اس کو تھوڑا ساپ نے جان بینے کے لئے اس کے لئے ہوا کیا باکی کلر پلٹ آپ دیکھ لیں بہت فریش ہے سامرز کے لئے ہاتھ سے آپ کسی بھی افتار پہ اگر آپ پہنتے ہیں ساتھ میں آپ نیٹ کا دوبتہ کرنے دو کلرز میں کرنے یا ایون نیٹ کے دوبتہ بھی آپ ٹائن ڈائے کروا سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم نے چاوزر دیا اس کے اوپر تلے کا کام انٹ پہ ہوا ہے تو کارکے آپ کا اپنا جو ڈریس ہے یہ بہت خوش ہے اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے نیچے دیا ہے شرارہ پین سلک میں ہے اور ساتھ میں اوپر میں نے شرٹ پلین دیا ہے ساتھ میں بیل سلیب ہیں اس کے آگے میں نے پرز لگا دیا ہے اوپر میں نے نیٹ کا دیا ہے آپ کے لئے کیپ ٹائپ دیا جو میں نے یہاں سے ایک بیلت بنائی ہے سلکی جو ریمیننگ کپڑا رہ گیا تھا جو میں نے بیل سے اس کو ٹائے کر لیا ہے ساکتہ اس سے سمارٹ فٹنگ بھی آجے اور آپ کی کیسولی اس کو کیری کر سکیں بہت اچھے جی اور بہت اچھے سا آپ نے اس کے ارنگ پیئر کی ہے اور اچھے ارنگ پیئر کی ہے شرٹ بھی ہماری کمپلین ہوگی ہے سب میں سب کو کھوں گی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کے گھر میں دوپٹے تو ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں اسپیشلی اگر ایک سیزن پرانا سیزن پرانا آپ کے سوٹ کر دھپٹا ہے اسے آپ شرٹ بنانا چاہیں تو یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے اور بنا کے مجھے تصویر بھیجے گا کہ میں شیئر کروں گی لوگوں سے کہ کیسے کیسے آپ نے بنایا ہے میں بھی کوشش کروں گی یہ شیئر دکھا دیں اس کی کیس طریقے سے ہمارا جو ٹائنڈ ہے وہ بلینڈ ہو گیا ہے سمپل سی اس کی کٹنگ اس کو سلائی کریں گے پھر یہ فٹنگ بھی آجے اور اس کی سلائی بھی آجے سلائی سٹیٹ ہلکی سے بسٹ کی شیپ ہوگی تک آپ کا بہت زیادہ دبانا لگے اس طرح کی شیئر کریں گے یہ اتنی آسان ہم نے آپ کو شرٹ بنانا سکھا دی اور ایک جو ہے میں نے دیکھا تھا کہیں ملتی ہے جو سٹیپلر ہی طرح ہوتی ہے وہ اگر مجھے کہیں سے مل جائے بہت سے ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے بہت زیادہ آپ نے مجھے بتانا ہے کیونکہ میرے لئے سب سے بڑا مشکل ہم چلا نہ ہوتا سٹیپلر والی ملتا ہے ہاں ایسا ہی ہے اس کے لئے کہ آپ کو اچھی آنے چاہیے اور اب بیسے بھی ہم سکھاتے رہتے ہیں آپ کو کافی ٹائم ہوگیا میں آپ کو کنٹاک کروں گا ٹائم میک چھٹی سی بریک ابریک والا آپ ساتھ میکنم بکٹو مہکتی مورننگ میرے سے دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی میں نے کہا میں آپ کے پاس ہی آکے بیٹھ جاتی ہوں ہم بفتگو جو ہے نا ساتھ ہی بیٹھ کے کرتے ہیں اچھے جی سوال جو ہے بڑا ریلیونٹ ہے تو میں جوری سے پوچھتے ہوں کہ گرمیوں کے روزوں میں پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے ایسا کوئی طریقہ بتا دیں کہ پیاس کم لگے سارا پوچھ رہے ہیں سانکورسی اے تو سہری میں مسالے والے چیز نہ کھائیں زیادہ چک نہ کھانا نہ کھائیں کھیرہ، کھجور اور خوبانی یہ ہماری پیاس پوچھاتی ہے کھجور تو پیاس کی طلب بڑھاتی طلب بڑھے گی پانی پییں گے تو پیاس بوجھے گی اور یہ جو کھیرہ ہے اور خوبانی اس سے پیاس بوجھ جاتی ہے کھیرہ اور خوبانی اس کو انہوں نے سہری میں اور سہری میں آپ وہ زیادہ نہ استعمال کریں چاہے اس لیے کہ ہمارے بوڈی کی جو قیمتی وائٹمین منرلز ہیں پرشاپ کی ذریعے ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ زیادہ ڈائیوریٹی کے جائے اس لیے چاہے نہ پییں باقی اپنے بخیر مسالے والے چیزیں استعمال کریں اور خوب کھانا کھائیں میں تو یہ بھی کہوں گی کہ آپ انڈا بھی کھائیں تاکہ آپ کا سارا دن پیٹ بھرا رہے آپ کو زیادہ پروٹین بھی رہے آپ کے پیٹ میں دہی کھا سکتے ہیں دہی بلکل کھا سکتے ہیں کیونکہ میں لسی پیتے ہوں تو اس سے مجھے پیاس نہیں لگتی پورا دن نہیں آپ ضرور دہی کھا سکتے ہیں دہی بہت فریش لگتی ہے دہی اور لسی تو ضرور جو ہے نشاملت نہیں چاہیے اپنے اس میں پلان میں فاطمہ پوچھ رہی میرے نیلز بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں میں نیل بڑھانا چاہتی ہوں تو میں کیا کروں نیلز بہت ٹوٹتے ہیں اپنے خوراک میں ایک تو دودھ دہی اور گوشت بڑھا دیں اور لگانے کے لیے اپنے نیلز کے اوپر لسن والا کریں ہاں یہ اس سے میں نے سنا ہے بہت اچھا ہو جاتے ہیں لسن جو ہے وہ تو سر میں امی کی مدد کریں سرہ کھانشانے بنانے میں آگے افتاریاں بنانے میں لسن کی اتنی طاقت ہے کہ دل کے ویلز تک سٹرانگ ہو جاتے ہیں ناکن تو کیا بالکل اچھا جی سو میرا پوچھ رہی ہے ہائی بلڈ پریشر کے لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں اور اگر رکھیں تو سہری کے ٹائم کس چیز کا استعمال اپنی حضا میں کریں ہائی بلڈ پریشر اول تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں کیونکہ یہ ہائٹ اور ویٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ آپ کی کارڈیشن کیا ہے ٹھیک لیکن اگر رکھنا چاہیں بلڈ پریشر کے ماریز تو رمضان ان کے لیے بہترین دوا بھی ہے اور سواب بھی ہے کیونکہ اس میں ہمارا وارٹر انٹیکس بڑھ جاتا ہے نمک بھی بھی رام نہیں لیتے اور اس میں جو جتنا استعمال کر سکیں اس کا ستو استعمال کریں جو کا دلیا استعمال کریں آپ سہری میں بھی جو کا دلیا کھا سکتے ہیں آپ وہ استعمال کریں تو ایک تو بلڈ پریشر لیول رہے گا اور دوسرا آپ کا ویٹ کم ہوگا شگر کے پیشنٹس نے بھی یہی پوچھا ہوا ہے شگر اور بلڈ پریشر دونوں کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو لیکوٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس میں خون گڑا ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھیں اور خون کو پتلہ کرنے کے لیے آدھا چمچ حلدی رمضان میں استعمال کریں یہ نہیں کہ یہ گرم ہوتی ہے یہ ہمارے خون کو پتلہ رکھتی ہے تاکہ سٹروک نہ ہو جائے اچھا جی کڈنی پیشنٹس کو پانی لازمی پینا ہوتا ہے میری امی کو کڈنی کا مسئلہ ہے اور وہ روزے رکھنے کا کہہ رہی ہیں کیا کہوں میں ان کو یہ نمرا انتیاز ہے کڈنی کا پیشنٹ روزے نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کو لیکوٹ کی زیادہ ضرورت ہے اچھا تو یہ مجھے پتا ہے ہماری جتنی بھی مائے ہیں نانیا ہیں ان کو جو مرضی بیماری ہو جو روزہ نہیں چھوڑتی بلکل نہیں چھوڑتی وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا اللہ میہ جو ہے میں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہی ہوں وہی جو ہے مجھے سبال ہے لیکن ایسے ٹائم پہ اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں ان سے مشورہ کر کے روزہ رکھیں تاکہ آپ جو ہے وہ سیفلی اور افتاری تک جو ہے بے ہوش نہ ہوئے ہو بلکہ گناہ ہے اگر آپ کو ڈاکٹر مانا کر آپ روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندوں کو تکلیف ہو جائے بلکل بلکل ہے صحیح ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور آپ نے جو ہے مشورہ کرنا ہے کڈنی پیشنٹس کو کیا آپ اپنی امہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں وہ انہیں زیادہ اچھی طرح سمجھا دیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے ہو سکتا ہے وہ انہیں بتا دیں کہ کسی گیپ سے یا کسی طریقے سے کیسے وہ روزہ جو ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں اچھے جی رمضان میں حازمے کا بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے سہری کرتے ہی سو جانا ہوتا ہے افتاری بھی ہیوی کرنا کوئی ڈائیٹ پلان سجیسٹ کر دیں یا کچھ بتا دیں کہ کیا غزہ میں شامل رکھیں تاکہ ڈائیجیشن سے ہی رہے سب سے بڑا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی بھی اور جسمانی صحت ہماری ٹھیک ہو جاتی ہے اگر ہم سنت کے طریقے سے کریں یہ نہیں کہ ہمارے ڈائیجیشن ہی خراب ہو جائے ڈائیجیشن ہی تو ہمارا ٹھیک ہوتا ہے رمضان میں کیونکہ پندرہ سولہ گھنٹے کا ایک روزہ ہوتا ہے اور زندگی میں پہلی دفعہ ایک مہینے کے لیے ہمارا سٹمک پندرہ گھنٹے آرام کرتا ہے ورنہ یہ تو ٹوئیٹی فور آور سلتا ہی رہتا ہے تو ڈائیجیشن تو خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ آرام سے یہ نہیں کہ افتاری میں جلدی جلدی سارا کچھ اندر کر لیا ملکل ایک جگ پانی ہے تین کجورے کھانے ایک گلاس پانی پیلیں جا کے پھر نماز پڑھ لیں نماز کے دوران آپ تین رکعت جب آپ فرض پڑھ دیں تو اس کے بعد ایک گلاس پی لیں پھر دو رکعت نفل پڑھ لیں پھر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا یوں کرتے کرتے آرام آرام سے اپنے پیٹ میں ڈالیں یعنی کہ سارے دن کا پیٹ جو خالی ہے ایک دم سے آپ اس میں سارا کچھ ڈالیں گے تو تکلیف تو ہوگی بلکل اپنے پیٹ کو نا تھوڑا سا آرام آرام سے ظلم نہ کریں پیٹ کے اوپر اگر وہ پورا دن خالی تھا تو اس کا میٹربلزم سٹارٹ ہونے میں بھی نا تھوڑی سا ٹائم لگتا تو آہستہ 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 جو ہے کرنا ہے تھانکیو سو مچ سرشمت کو دعائیں دیا کریں ہمارے گیس کو دعائیں دیا کریں تاکہ ہمارے پاس آتے رہے نمرا کی اببہ جی آج جو ہے شو دیکھنے تو ان کو بھی ہم ہائے کہہ دوتے ہیں نا السلام علیکم انکل میں نے کہا وہ بہت ریگلر دیکھتے ہیں اچھا جی تو ہمیں تکلے السلام علیکم انکل آپ کو بھی جو ہے رمضان مبارک ہو بہت جلدو آنے والے اور آپ کی بیٹی بہت پیاری ہیں اور بہت اچھے اچھی باتیں یہاں پر ہمارے ساتھ کرتی ہیں جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں آپ کو کہوں گی انشاءاللہ مندک اور رمضان میں ہماری ملاقات ہوگی آپ کی اتیاد خیرات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور آپ کے اوپر رسپونسیبیلیٹی ہے کہ آپ حق حقدار تک پہنچائیں سوچ سمجھ کے چارٹی کریں رسپونسیبل چارٹی کریں ہیومن فرینڈلی جو چارٹیز ہیں ان کو چارٹی دیں اپنے ہمسائیوں کا اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور یہ سب کو جب آپ کریں گے انشاءاللہ سب کو سمجھ لی چلے گا تھانکیو سو مچ پر واشنگ مہکنی ماننگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا رمضان مبارک آپ سب کو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ رمضان میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی